السلام علیکم my youtube family once again welcome back to my channel تو آج کی ریسپی آپ کی تمام ٹینشنیں دور کر دے گی مجھے یقین ہے کہ آپ آج کے بعد یہ ناشتہ ضرور بنایا کریں گے اور روز بنایا کریں گے یہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ایک ادد آلو بڑے سائز کا اور اسے اچھے سے واش کرنے کے بعد اسے پیل کر لیا ہے اور پھر سے واش کر لیا ہے اور اب ہم اسے کر لیں گے قدو کش تو یاد رہے کہ آپ نے پہلے ہی اسے اچھے سے واش کر لینا ہے قدو کش کرنے کے بعد اسے آپ واش نہیں کریں گے تو اس طرح سے اچھے سے لمبائی میں ہم اسے قدو کش کریں گے تو یہ ناشتہ پروٹین سے بھرپور ہونے والا ہے آپ اسے بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں لنچ میں بنا سکتے ہیں یا پھر ڈینر میں بھی بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو سکول لنچ باکس میں بھی دے کر بھیج سکتے ہیں وہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہونے والی ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی امیزنگ اور یونیک ریسپی ہے اور پروٹین سے بھرپور ہے اگر آپ کے بچے بھی تھکے تھکے رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بریک فاست تو بیسٹ ہے تو اب میں اسے ایڈ کر لوں گی ایک پیارے سے باول میں اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے لال مرچ کٹی ہوئی ایک چھٹکی کے قریب اور پھر اس میں جائے گا نمک یہ بھی ایک چھٹکی ہی ایڈ کر رہی ہوں یا پھر ہاف ٹی سپون ایڈ کر لیں اور اب ہم اسے کر لیں گے مکس تو آپ چاہے تو اسے چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں بس اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے تاکہ نمک اور جو یہ مرچیں ایڈ کی ہیں یہ آلو کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں اگر آپ اسے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ لال مرچیں مت ایڈ کریں اس کی جگہ آپ کالی مرچ پاؤڈر ایڈ کریں اور اگر یہی آپ بڑو کے لیے بنا رہے ہیں یا پھر اپنے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں پھر لال مرچ ایڈ کر لیں تو چلیے جی اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب لے لیا ہے ایک پین اس میں ایڈ کر لیا ہے ون ٹی سپون اوئل اور اسے گرم کر لیا ہے اور اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے تو اب جو ہم نے آلو کا بیٹر تیار کیا ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی مسالہ اور ایڈ نہیں کیا نمک اور لال مرچ بس یہی دو سپائسز اس میں ایڈ ہوں گے تو اب ہم اسی طرح سے اس کی اوپر یہ ایڈ کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے پہلے ہم اوپر سے اس طرح سے سیٹ کریں گے اور پھر سائٹ سے اس کی ایڈز کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار منٹ میں ہی یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گا آلو بہت ہی مزیدار یہ تیار ہوگا تو آلو اندر تک اچھے سے کک ہو جائے گا تو یہ ریسی بھی ایسی ہے کہ اسے کھانے سے آپ کے بچے آلو بھی کھا لیں گے اور انڈا بھی کھا لیں گے ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے انڈا بلکل بھی نہیں کھاتے اور انڈا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں تو دیکھیں جی یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کر لیں گے تو دیکھیں جی تین منٹ گزرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے تو اب ہم ایک پلیٹ کی help سے اس کا سائیٹ چینج کر لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں بہت ہی ایزیلی اس کا سائیٹ چینج ہو جائے گا اگر آپ چمچ سے کریں گے تو شاید یہ ٹور بھی سکتا ہے اگر آپ اسی طرح سے پلیٹ سے کر لیں گے تو بہت ہی ایزیلی اس کا سائیٹ چینج ہو جائے گا تو ابھی ہم سائیٹ پر اس طرح سے تھوڑا سا اوئل ڈال دیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزدار ریڈی ہوگا تو اب ہم لیں گے ایک انڈا اور اس طرح سے اسے پلیٹ میں توڑ لیں گے تو دیکھیں جی اب انڈا اس کے اوپر اس طرح سے شفٹ کر دیں گے تو انڈا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی لال میں چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ صرف نمک ہی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے کور کر کے رکھوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈا کتنا اچھے سے سٹیم ہوگا کتنا مزدار ریڈی ہوگا تو دیکھیں جی تین منٹ کے بعد بہت ہی امیزنگ سی ریسیپی تیار ہوئی ہے بہت ہی امیزنگ بریک فرسٹ لنچ یا پھر جو بھی آپ اسے کہہ لیں تو چلیے جی اب اسے پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں اور پھر نائف کی مدد سے اسے کٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا مزدار لگ رہا ہے کٹنگ سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آلو اندر تک اچھے سے پک گئے ہیں اور انڈا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے سے پک گیا ہے تو جی اسے کیچپ کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں تو آپ کو میری آج کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی بہت جھٹ پٹ اور آسان بننے والی ریسیپی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کر دیئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ اور مزدار سی ریسیپی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ